اسلام علیکم آج ایک اور ریسپی بہتی مزے کی مٹن پلاو کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہتی مزے دار قسم کے چاول بن کے آپ کے تیار ہوں گے کھلے کھلے چاول تیار کریں گے بہتی پرفیکٹ تری کیسے میں آپ کا بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ جب بھی آپ چاول بنائیں گے تو آپ کے بہتی مزے کے پلاو بن کے تیار ہوگا چلیں بھی اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے گوشت لیا گوشت میں ہڈی والا استعمال کر رہی ہوں اس سے یکنی بہت ہی مزے کی بنیں گی پریشر کوکر میں ہم اس کو تیار کریں گے وان ٹی سپون بھر کے نمک شامل کریں گے ایک گڑی ثابت لسن کی لیں گے ایک چھوٹی میڈیم سائز کے پیاس شامل کریں گے ایک کڑی پتہ جائے گا ایک چھوٹا سے انچ دار جواتری کا ٹکڑا شامل کریں گے پانچ موٹی لائچی ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا چار سے پانچ لانگ اور چار سے پانچ کالی مرچے شامل کریں گے وان ٹی سپون سفید زیرہ شامل کریں گے ٹو ٹی بر سپون بھر کے سوکہ دنیا شامل کریں گے اس کو بس جب باندھ کے میں شامل کر دوں گے آپ اس کو چاہیں تو سب چیزیں ایک پوٹلی میں ڈال کے رکھتی ہیں اور باندھ دیں باندھ کے پریشر کوکر میں ڈال دیں میں اسی طرح ڈال رہی ہوں میں اس کو سٹینر کی مدد سے چان لوں گے ڈیل لٹر ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پریشر کوکر لگائیں گے تیس منٹ کے لیے تیس منٹ کے بعد میں جو نیکس ٹپ کی طرف آ جاتے ہیں جی چاولوں کا اچھے چاولوں کا استعمال کے لیے چاول جتنی اچھی ہوں گے اتنے ہی آپ کے پلاو بن کے مزے کا تیار ہوگا پرانے چاول ہیں ایک کلو چاول کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں چاولوں کو اچھی طرح سے چن لیا چن کے اب اس کو اچھی طرح سے دھو کے راکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں جی چاولوں کو اچھی طرح سے دھو لیا اب آ جاتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف ایک پتیلی لیں گے ایک کپ بھر کے آئل کا ہم استعمال کریں آپ گھی میں بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں دو میڈیوم سائز کے پیاز لیے ہیں میں نے اس کو خوبصور حقا گولڈن سا پیاز کا کلر لے کے آئیں گے آئل کا استعمال میں نے زیرہ کم کیا ہے اس لیے کہ یقنی میں بھی آئل آ جاتا ہے اوپر جب یقنی تیار ہوتی ہے نا پلاو کے لیے تو بہت ہی مزے کہ چاول یہ بن کے تیار ہوتے ہیں اور آئل اوپر آ جاتا ہے اس لیے اس میں ہم آئل کم استعمال کریں گے خوبصور حقا گولڈن سا پیاز کا اس میں ہم کریں گے ہاف کپ کے برابر پانی شامل اور اس کو کور کر کے راکھ دیں گے دو منٹ کے لیے پیاز اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو بڑے سائز کے منٹ ٹوماٹر لیے ان کو رفلی کٹ کر لیے آپ اس کو چاہیں تو چاپ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں یا گرانٹ کر کے پانچ کشمیری لال مرچے تین موٹی لائچی ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا تین تیز پات پانچ لانگ پانچ کالے مرچے شامل کریں گے سابت گرم مسالے بھی ہم اس ٹیچ پہ شامل کریں گے وان ٹیبر سپون فیج زیرہ وان ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ وان ٹی سپون بھر کے کٹیوی دڑ بڑ موٹی لال مرچ شامل کریں گے نمک ہم کم استعمال کریں گے دا سے بارہ سبز مرچیں ایک انچ ادر کا ٹکڑا دونوں چیزوں کا ہم نے اکٹھا گرانٹ کر لیا اور اس کی کریں گے اچھی طرح سے بنائی پانچ سے چیو منٹ کے لیے نمک کو ہم کم استعمال کریں گے اس لیے نمک کو کم استعمال کیجئے گے کہ ہم نے یکنی میں بھی نمک شامل کیا ہوا ہے بس جس کو کور کر کے راکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تا کہ تمام چیزیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں جیسے تمام چیزیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گوشت گوشت بہت ہی اچھی طرح سے گلا ہوا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ڈی گوشت کو میں نے الگ کر لیا اور سٹاک میں نے الگ کر لیا چان کے گوشت کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے دس منٹہ کا ہائی فلیم کریں گے گوشت کی بنائی کا سٹیپ بہت ہی ضروری ہے گوشت فلڈن ہونا چاہیے مطلب فلڈن کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو ریشدار کر لیجی ہے جیسے گوشت کی بنائی ہو جائے گی ہم اس میں شامل کر دیں گے سٹاک دو کپ بول مقصد یہ جو میں نے میرمنٹ کی ہے نا اپنے بول کی کپ کی گلاس کی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کے ایک گلاس ہے تو دو گلاس بھر کے آپ پانی شامل کریں گے تو بہت ہی پرفیکٹ اور اچھے چاول بن کے تیار ہوں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاولوں کو جیسے پانی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا پھر اس سٹاپ پہ ہم شامل کریں گے چاولوں کو چاولوں میں چمچ کا استعمال ہم بہت کم کریں گے چاولوں میں پانی کی میرمنٹ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جب ہم چاولوں میں پانی ڈالیں ایک سے ڈیڑھ انچ پانی اوپر ہونا چاہیے یہ دیکھیں جب ہم چاولوں میں پانی استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کا اندازہ لگا لیا کریں کہ ایک سے ڈیڑھ انچ پانی اوپر ہوگا تو سمجھیں آپ کے بہت ہی اچھے چاول بن کے تیار ہوں گے بعد میں لاسٹ اپ ہم اس میں شامل کریں گے وان ٹی سپون سوید مرچ کا پورڈر اس سے بہت ہی اچھا ذائقہ ہاتا ہے بہت ہی مزے گئے پلاو بن کے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں سوید مرچ کا استعمال ہوا ہے یقنی کا استعمال کیا گیا ہے سابت گرم مسالے کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھیں جی چاول میں بہت ہی کم پانی رہ گیا ہے اس سٹیج پہ آکے ہم اس میں لگائیں گے دام یہ دیکھیں جی تھوڑا ہلکا 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 پانی رہ گیا ہے اس کے اندر اگر آپ کے چاول زیادہ لگل جائیں تو پھر آپ پانی اچھی طرح سے خوش کار لیجیے گا اگر چاول آپ کو لگے تھوڑے سے کھڑے کھڑے ہیں تو اتنا پانی رہنے دیں اور اس کو لگا دے جی دام میں اس کو لگا دوں گے اب دام بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی یہ دیکھیں جی بیس منٹ ہو چکے ہیں چاول بہت ہی اچھی طرح سے دام میں تیار ہو گئے ہیں جب اب چاولوں میں پانی کے میرمنٹ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھے اور پرفیکٹ چاول بن کے تیار ہوں گے یہ ایکسپیڈینس کرنے سے یاد ہے جیسے آپ ایکسپیڈینس کریں گے نہیں اچھے آپ کے چاول بن کے تیار ہوں گے بس جب اس کو کر لیں گے اور یہ جی چاولوں کی فائنل لک اور جو میرے چینل پر نیو ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ریسپی اچھے لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ